کوئی حفاظتی بندوبست اور نہ ہی اقدامات پنجاب حکومت کا کمیٹی سفارشات سے قبل ہی پروری میں بسند منانے کا اعلان ساتھی ساتھ وزیر قانون راجہ بشارت کی سروراہی میں رسمی کمیٹی بھی بنا دی سبائی وزیر اطلاعات فیاضر احسن چوہان کہتے ہیں پروری کے دوسرے ہفتے میں بسند منائیں گے جانی نقصان سے بچنے کے لیے کیا افضامات اٹھائے جائیں گے خدا نخواستہ جانی نقصان ہونے پر زمدہ کون جان لیوہ دھاپی اور کیمیکل ڈور تندی شیشے کا مانجے کو کرے گا کون کنٹرول کلیش تار سے متوقع بجلی کے تاروں کو ہونے والا نقصان پر کیا حکمت عملی اپنائی گئی کیا جان لیوہ تہوار میں موٹر سائیکل سوار محفوظ ہوں گے طریقہ انصاف کی حکومت کا بسند بارے بڑا فیصلہ پارٹی چیمن امران خان سے تاہال اجازت نہ لی گئی پنجاب حکومت نے اپنی سطح پر مشاورت میں فیصلہ کیا یوسف صلی اللہ دین کو امران خان سے اجازت لینے کا تاس دینے پر خور ذرائقہ کہنا ہے تاہال کابیرہ کے ارکان کی بھی رائے سامنے نہیں آسکی ذرائق لاہور میں بسند کا معاملہ سات برسوں میں کمیٹیوں نے مخالفت کی سابق وزریلہ پنجاب شہباز شریف نے بسند منانے کی اجازت دینے سے انکار کیا تھا دوہزار سولہ میں کمیٹی نے ریپورٹ میں لکھا بسند پر مائنس کائٹ فلائنگ ہر ایونٹ کی اجازت ہے دھاتی ڈور اور فائرنگ کے واقعات کنٹرول نہیں ہوتے پولیس گھر میں داخل ہو تو چار دیواری کے خلاف ورزی کے شکایت ہوں گی لہور کا کھوکر پیلس غیر قانونی قرار کھوکر برادران کی لا قانونیت کا بڑا کیس بے نقاب ایک ہزار تین سو چالیس مرلے پر محیط کھوکر پیلس میں سے صرف تیرانوے مرلے کا نقشہ پاس ہونے کا انکشا سرکاری ارازی میں حیرہ پھیری کر کے الگ الگ چار نقشے منظور کرانے کا بھی انکشا کنال چھ مرلے ارازی کے نقشے کی منظوری کسی بھی سرکاری ادارے سے نہ لی گئی اس پی صدر کی قبضہ گروپوں کے خلاف جہور ٹاؤن میں کھلی کے چہری تیسے زائد شہریوں کی قبضہ گروپوں کے خلاف درخواستیں افضل کھوکر اور سیف الملوک کھوکر کی خلاف آج چھے درخواستیں موصول سیف الملوک کھوکر نے چونتیس مرلے زمین پر قبضہ کیا بیوہ خاتون تعلق بیوی کی درخواست ندیم بارہ کے بھائی کے خلاف بھی مکان پر قبضے کرنے پر دخواست پڑکشن آرڈر کے اجراء کے لیے پنجاب اسمبلی کے قواعد و زوابط میں ترمیم سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی نے آٹھ اپنی کمیٹی تشکیل دے دی سوائی وزیر قانون راجہ بشارت کمیٹی کے سربراہ نامزد حکومتی میمبران میں چوہدری زہیر الدین میاں اسلم اقبال سعید اکبر خان نوانی شامل مسلم اقنون کے وارس کلو ملک احمد خان پیپلز پارٹی کے حسن مرتضی اور راہ حق پارٹی کے محمد مابی آزم رکن ہوں گے پی پی ایک سو اٹھ سٹھ کے ٹکٹ کے لیے امیدواروں میں کھین جاتا نہیں آپسی جب کلش اور گروپ بندی زمنی انتخاب میں لگی امیدوار رنہ خالد کے نکامی کی وجہ قرار پارٹی رہنماؤں کے گلے شکوے ختم ہوئے اور نہ ووٹرز کو کسی نے موبالائز کیا ایلیکشن میں ناکاملی کے اسباب جاننے کے لیے کائن کمیٹی نے پارٹی کا عادت کو وجوہات سے آگاہ کیا شہرہ اور گردنواہ میں زلزلے کے جھڑکے ریکٹر سکیل پر شدد چار اشاریہ ایک اور گہرائی دس کلومیٹر ریکارڈ کی گئی زلزلے کا مرکز پینتالیس کلومیٹر نورت ایسٹ لاہور کی جانب تھا شہری کلمہ تیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے شہریوں کے لیے خوشخبری بریٹش ائر ویس کا آئندہ سال لاہور کراچی اسلام آباد سے ہفتہ وار تین پروازے چلانے کا اعلان حکومتی درخواست پر دیس سال سے بندش بند بریٹش ائر کی پروازے دوبارہ چلانے کا فیصلہ ظلفی بخاری کی برطانوی وقت سے ملاقات میں پروازے چلانے کا فیصلہ کیا گیا پاکستان کو خوبصورت بنانے کے لیے بیوٹی پالر لگایا ہوا ہے دیانتداری کے ذریعے سے دیانتداری کا کاجل لگا کر شرافت کا اور محنت کی جناب آئی لائنر لگا کر وہ اس وقت پورے پاکستان کو خوبصورت بنانے لگے ہوئے ہیں لوٹ مار کا بازار گرم کرنے والے اندر اور باہر سے بدصورت ہیں نیب بیوٹی پالر کا کردار ادا کر رہا ہے سیاستداروں حکمرانوں اور بیوروکریٹس پر لگے سیاہ دھبوں کو ساف کیا جا رہا ہے صوبائی وزیر اطلاعات کی پھر مقالفین کو للکار بولے بیوٹی پالر باہر سے چہرے ساف کرتے ہیں نیب اندر سے ساف کر رہا ہے نیب کے بیوٹی سیلون میں امانداری کا کاجل اور شرافت کا آئی لائنر ہے بیاظر حسن جوہان کی الحمرہ میں گفتگو تجاوزات کا معاملہ شاہ علم مارکیٹ کو انیس سو چونتس کے سکیم پلان کے مطابق بنانے کا فیصلہ واقعت امیرات میں اسمار کر دی جائیں گی ہوال سٹی آرٹینیم منظور شدہ پلان کے نشان دہی کے لیے لڈی اے سے خدمت مانگ لی پرانے نقشے کی تفصیلات بھی طلب لڈی اے کے شعبہ سٹیٹ مینجمنٹ اور ٹاؤن پلاننگ نے ریکارڈ مورا تب کرنا شروع کر دیا پنجاب میں جاری مختلف منصوبوں میں بے ذابتیوں کا انکشاف پروجیکٹ پوسٹوں پر بیجا بھرتیاں اور غیر ضروری اخراجات ہوئے وزیراعلا سیکیٹیریٹ نے ریپورٹ پیش کر دی اضافی اخراجات پر پابندی آئیت پنجاب حکومت نے نیا حکم نامہ جاری کر دیا ایل پی جی بہران شدت اختیار کر گیا شہر میں قدرتی گیس کے بعد ایل پی جی بھی نایاب منافع خوروں نے موقع غنیمت جانا اور مصنوعی قلت پیدا کر کے قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کیا ایل پی جی دو سو روپے سی کلو تک فروقت ہونے لگے ایل پی جی کی قیمتیں کم کرو عوامی رکشہ یونین کی مطالبات تسلیم نہ ہونے پر ڈپٹی کمیشنر آفیس کے سامنے رکشے جلانے کی دھم کی عوامی رکشہ یونین کا چمٹے طویت دیجکیاں سلنڈر اٹھا کر نیب آفیس کے سامنے احتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی رکشہ یونین کا ایل پی جی مافیا کے خلاف نیب میں ثبوت کے ساتھ درخواست دینے کا اعلان چوروں اور چوکیداروں کے خلاف مقدمہ درش کرائیں گے مجید غوری مجید غوری پنجاب بھر کے سرکاری محکموں کے انجینئرز کی باعث میں روپ بھی کلنگ چھوڑ ہر تال احتجاجی کیم بھی لگا لیا مہنگائی کو مدنے سے رکھتے ہوئے مطالبات منظور کیے جائے مظاہرین صبح وزیراف پاشی محسن لگاری کا اظہار ایک جہتی کے لیے تیار کا دور آل پاکستان حج فورم ایسوسییشن حج کوٹہ نہ ملنے پر سرافہ احتجاج مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ حج کوٹہ منصفانہ طور پر یقصہ تقسیم کیا جائے ٹور آپریٹرز کا فیملیز اور بچوں کے ہمراہ لیبرٹی چاک پر بھرنا اربوں روپے کے فنڈز کہاں کہاں خرچ کیے بلدیہ عثمہ نے سب بتا دیا تیرہ ارب روپے کے بچٹ میں نو ارب غیر ترقیاتی اور چار ارب ترقیاتی کاموں کے لیے رکھے گئے رواسال ایک ارب اکیانوے کروٹ سے زائد کی اسٹی ترقیاتی سکیموں کا تخمینہ لگایا گیا فائننس ڈپارٹمنٹ نے تفصیلات سیکٹری بلدیات کو ارسان کر دی سٹریٹ لائٹس اور مین ہولز کی سکیمیں میئر کی منظوری اور اعتراضات دور کرنے کے باوجود محکمہ بلدیات نے روک دی بلدیہ عثمہ کا موقع شہری بالٹی میں پانی بھر کر گاڑیاں دھویں الڈی اور واسا پہلے مرلے میں پائپ کے ذریعے گاڑیاں دھونے پر پابندی آئیت کریں پانی کا زیار روکنے سے متعلق ہائی کورٹ کا تحریری حکم جاری پنجاب حکومت پانی محفوظ بنانے سے متعلق اقدامات کے بارے میں عدالت کو آگاہ کرے جسٹس علی اکبر قریشی شہباز شریف کے درخواست دمانت مسترد ہونے کا معاملہ موسم سرمہ کی تاتیلات کے بعد نظر سانی اپیل پر سامات کریں گے ہائی کورٹ کے دورانے سامات ریمارکس درخواست میں چوبیس اکتوبر کا حکم کالا دم قرار دے کر شہباز شریف کی رہائی کی اتداد کی گئے جہور ٹاؤن میں ارازی قبضہ کے زندہ دادے رہشت گھردی کی عدالت میں منچہ بام اور اس کے بیٹے آسم منچہ کو پیش کیا گیا عدالت نے دونوں ملجموں کے جسمانی ریمانڈ میں مزید چار روز کی توسیق کر دی گاریوں کے ریجسٹریشن بک خاتم سمارٹ کارٹ مطارف سمارٹ کارٹ کا کل اجرا آج احتاط سمارٹ کارٹ کے اجراستے جوال سازی کا خاتمہ ہوگا مک اٹھانے کی زہمت نہیں ہوگی تسلی رکھیں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوگا حکومتی اداروں کو مضبوط کریں گے وزیراعلا پنجاب کی سمارٹ کارٹ کے افتح کے بعد میڈیا سے گفت کریں ٹرافک حادثات کا ڈیٹا اکٹھا کرنے اور وجوہہ جاننے کے لیے نیا ساپویل لانچ آئی جی پنجاب نے قربان لائن میں ٹرافک ایکسیڈنٹ مینجمنٹ سسٹم کا افتتح کیا لاہور کے نوے مقامات پر ایچ آلان ہو رہے ہیں ساپویل کی مدد سے حادثات سے متعلق پولیسی بنانے میں مدد ملے گی آئی جی پنجاب صبح وزیر سنت و تجارت نیا اسلام اقبال کے صدارت میں پنجاب بورڈ آف انویسمنٹ اینڈ ٹریڈ کا اجلاس پنجاب میں سرمایہ کاری اور سنتکاری کے فروغ کے لیے تمات برغور سرمایہ کاروں کے مسائل ترچیہی بنیاد اوپر حل کرنے پر اتفاق وزیر سہت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر سدارت پاتمہ جناہ میریکل یونیورسٹی میں جلاس بائیس ساسر پروفیسر آمیر زبان دیگر کی گنگا رام ہسپتال میں ماں بچہ ہسپتال کے منصوبے پر ویپنگ ناکس کارکردگی طلبہ کی غیرحاصری اور بنیادی زہلوتوں کی ادم پرہمی چونسٹھ سکول سربراہان کو شوکاس نوٹس جاری رائیوینڈ کے ساپ مورل ٹاؤن کے سولہ شالیمار ٹاؤن کے چودہ اور سٹی کے بائیس سکول شامل سکول سے غیرحاصر رہنے والے عملے کی شامل دیسٹک ایڈیوکیشن آتھارٹی کا اٹھائی سکول کے نان ٹیچنگ سٹاف کی خلاف کارروائی کا حکم پنجاب کی ماتحد عدلیہ میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ چیف جسٹس ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد دیالیس جج ساہبان کے تبادلوں کا نوٹفیکیشن جاری تبدیل ہونے والوں میں نو ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن ججز تینتیس سیول ججز شامل لہور کے اٹھارہ سیول ججز کا دوسرے ازلا میں تبادلہ کیا گیا اپنی تنخواہ کے ساتھ انصاف کرنا بڑا کام ہے بدتاریفی ایک شخص تیب ہوتی ہے شرمندگی پورے سسٹم کو اٹھانا پڑتی ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس انوار الحق کا اپنے اضاف میں منعقدات تقریب سے خیطاب تقریب میں نامزد چیف جسٹس محمد سردار شمیم خان جسٹس مامون رشید شیخ جسٹس تاریخ عباسی اور دیگر کے شرکت نامزد چیف جسٹس سردار شمیم خان نے کہا جسٹس انوار الحق کے کاموں کو سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا لیجنڈ اداکار علی اجاز کی نواز جنازہ نیو مسلم ٹاؤن گراؤن میں ادا کر دی گئی نواز جنازہ میں ہدایتکار سید نور سینئر اداکار سحیل احمد حامد رانہ اور شو بس سے تعلق رکھنے والی دیگر شخصیات نے شرکت کی شو بس میں علی اجاز جیسی کوئی شخصیت نہیں دیکھی ان سے بہت کچھ سیکھا وہ جونئیس کے ساتھ بہت شفقت کرتے تھے سینئر اداکار سحیل احمد کی میریہ سے گفتگو اداکارہ میرا کا گھر جا کر اداکار علی اجاز کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار تھانا کلا گجر سنگھ کی حدود میں منشیات کا بازار گرن منشیات پر روشترے آم موت بانٹنے لگے پولس خاموش تماشائی بن گئی لاہور نیوز کے کیمرے نے دن دہار منشیات بیشتے ہوئے مناظر قید کی یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے سولوے کانوکیشن کا انعقاد گورن پنجاب چوہدری محمد سربر کی خصوصی شرکت تیرہ سو ستائیس طلبہ میں ڈگریاں تقسیم کی گئی گورن پنجاب کہتے ہیں ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے بورڈ آف گورنرز کا اہم اجلاس پاک بھارت کرکٹ سیریز اور ڈومیسٹک کرکٹ سے مطالق ٹاسک پورٹس کی ریپورٹ پر غور پی ایس ایل بجٹ اور آرڈٹ کمیٹی کی ریپورٹ بھی پیش انٹرنیشنل اوپن ہاکی ٹورنمنٹ کا دوسرا روز کازکستان نے نیبال کو چھے گول سے شکست دے دی پاکستان پریزیڈنٹ 11 اور ازبکستان کی دوستانہ میچ موسیقی